اللہ رب العزت کا یہ ہم پہ خاص احسان فضل اور کرم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا ہمیں شرح بخشا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں خاتم الرسول ہیں خاتم الماسومین ہیں جس طرح قرآن کریم خاتم الكتب ہے یعنی آسمان سے آنے والی کتابیں ان میں آخری کتاب قرآن کریم ہے اسی طرح یہ امت خاتم العمم ہے نہ کسی نبی نے پیدا ہونا ہے نہ کوئی نئی امت آنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا تو یہ امت آخری امت ہے یہ اللہ کا خاص کرم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر ہم اظہار تشکر بھی کرتے ہیں اور بحمد اللہ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر خوش ہونا ایمان ہے حضور کا اس امت کی طرف نبی بنا کر بھیجا جانا اس پر خوش ہونا یہ ہمارا ایمان ہے اس سے بڑی دنیا میں خوشی کیا ہو سکتی ہے لیکن خوشی کا معنہ اور مطلب وہی ہونا چاہیے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صحابہ کرام نے فرما دیا رضی اللہ عنہ اجمعین پیغمبر کی صیرت کو دیکھ لیں صحابہ کرام کی مبارک آداد کو دیکھ لیں اپنے اصلاف اکابرین کو دیکھ لیجئے پیغمبر کی آمد پہ خوش ہونے کا معنہ یہ ہے آدمی تباہ سنت کا احتمام کرے اپنے چہرے پہ سنت رسول کو سجا لے مرد ہے تو سر پہ امامیں اور پگڑیاں اور ٹوپیاں لے لے اگر عورت ہے تو اپنے سر پہ چادریں لے لے پردے کے اندر آجائے احتمام پردے کا کرے اللہ کو بندگی سے رازی کرے خوشی کا معنہ یہ نہیں ہے جلوس نکال دیے جائیں روڑ بلاک کر دیے جائیں مریضوں کے لیے راستے بند کر دیے جائیں اور گھنگرو پہن کے ناچا جائیں مرد و عورتوں کے اختلاد ہو جائیں اور گھانوں کی تھاب پہ اور کوالیوں کی دھوم پہ پیغمبر کی سیرت اور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے گائے جائیں یہ پیغمبر پاک کے ساتھ اظہار محبت نہیں ہے ہم نے محبت کا اظہار کرنا ہے جس سے کافر بھی دیکھے تو ایمان لائے مسلمان کے دل میں سنت کی اتباہ کا جذبہ بڑھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت پہ خوش ہے ربیہ الاول شروع ہو گیا ہم پیغمبر قیامت پہ خوش ہیں سنت کا احتمام کریں گلی گلی سنت کی تعلیم کو لے کر چلیں علماء کرام سے پیغمبر پاک کا وارث سمجھتے ہوئے اظہار عقیدت کریں دین کا کام کرنے والی جماعتوں سے محبت کریں قرآن کریم کے لیے اپنی اولاد کو وقف کر دیں اپنے گھروں کو دین کے لیے پیش کر دیں اپنے مال جان اور وقت اور اولاد کو اللہ کے دین پہ لٹا دیں یہ ہے پیغمبر پاک سے محبت کا تعلق یہ ہے پیغمبر پاک سے اظہار محبت یہ ہے نبوہ سے اظہار عقیدت ہم عظم کریں انشاءاللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے عمل میں لائیں گے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھیلائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کا احتمام کریں گے امت کو دین پلانے کی کوشش کریں گے اپنے عقائد عامال اخلاق کو پھیلائیں گے عقائد پر ہونے والے اعتراضات کے دلائل سے جواب دیں گے خود بھی دین پر چلیں گے اور امت کو دین پلانے کی کوشش کریں گے اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب عاشق اور سنت زندہ کرنے والا بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین